بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم آج کا جو سیشن ہے ہم نے اس کا ٹائٹل ایک بڑا ڈیفرنٹ سا چوز کیا بن مرشد کے نام سے بن مرشد کا مطلب ہے بغیر مرشد کے بغیر استاد کے اب یہ جو بن مرشد کا ٹاپک ہے دیکھا جائے تو بڑا لگتا ہے صوفیزم کی پرچار کرنے کے لیے ہم نے اس کو چوز کیا لیکن اس کے کئی پیراڈائمز ہیں کئی چیزیں ہیں جو میرے ساتھ بیٹھتیں گزریں جو میرا ایکسپیرینس رہا جو میرا مطالعہ رہا جس طرح میں نے چیزوں کو دیکھا میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا گوشت گزار کروں وہ تمام تجربات اور تمام مشاہدات اچھا یہ جو ٹیچنگ کا کام ہے بالخصوص ٹیچنگ کا پرننگ کا اور کانسلنگ کا اس میں چاہتے نہ چاہتے آپ کا واسطہ بہت سے لوگوں سے پڑ جاتا ہے مثلا سٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں لیکن ان کے والدین بھی اچھا پھر آپ کانسلنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ والدین سے ایک اگلی سٹیج ہے وہ لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں وہ جوب کر رہے ہیں وہ سیول سرونٹ ہو سکتے ہیں پولیس آفیسر ہو سکتے ہیں وہ انجیوز میں کام کر رہے ہیں وہ فیملز ہیں وہ میل ہیں ان کی عمر کا کل میرے پاس ایک کانسلنگ کا کیس تھا میں آفیس بیٹھا ہوا ساڑھے تین سال کا بچہ تھا ایک یہاں پر لے لیں ہائپر ایکٹیو بچہ اور ایک کانسلنگ کا کیس پچھتے ہی دنوں آیا اس کی ایج نائنٹی ون تھی اب کہاں ساڑھے تین سال کہاں نائنٹی ون تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جس طرح ایک فیس بک پہ ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں ویب سائٹ پہ ورڈ ہوتا ہے ٹرافک کا بڑھ جانا ہمارے کام میں جس کام میں میں ہوں اس میں ٹرافک پبلک ٹرافک ویسے بڑھ جاتی ہے اور اس میں تو نہیں پتا لگتا کہ جو بھی نام ہے پیچھے کیا یہاں سامنے بندہ بیٹھا ہوتا اور وہ آپ کے سامنے کھلتا ہے بقاعدہ وجہ کیا ہے کہ کانسلنگ یا کوچنگ جو انسی ہے وہ بندہ اگر نہ کھلے تو ہو نہیں سکتی آپ اس کو کوچ ہمیشہ تب کرتے ہیں جب وہ بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں میری سوچ یہ ہے میری اپروچ یہ ہے اس طرح آپ لوگوں کے سوچنے کے انداز سے مطارف ہو جاتے ہیں کہ لوگ سوچتے کیسے ہیں وہ سٹیف جابز کو پڑھا تھا وہ آپ نے سٹیفن گووے کو پڑھا تھا وہ لوکل میں واصف علی واصف کو پڑھا تھا وہ آپ نے اشواق احمد کو پڑھا تھا وہ تمام لوگوں کی باتیں پھر آپ کو پتا لگتا ہے کتنے سچے تھے کتنے بڑے دانشور تھے کہ جس بات تک میں اتنی زندگی لگا کے پہنچا ہوں انہوں نے بات اپنی کتاب فلانی میں کہی تھی سمجھے کی نہیں سمجھے اب یہ جو پبلک ٹرافک جس کو میں نے کہا ہے پیپل ٹرافک کا ہے اور اس کے ساتھ میں نے جوڑا ہے کہ یہ اتنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اتنے لوگوں کے ساتھ جو واسطہ پڑھتا ہے اس سے ایک آپ بڑی اچھے سے ایک چیز بھلے سے سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو عمر میں بہت بڑے ملتے ہیں رتبے میں مقام میں بہت بڑے ملتے ہیں لیکن آپ اگر ان کے اندر سے ڈھونڈتے ہیں تو وہ کوئی فائدے مند لوگ نہیں ہوتے اس کو ہم اپنی لینگویج میں پنجاب میں بے فیضہ بندہ کہتے ہیں جس سے فیض نہیں ہے اچھا کچھ لوگ ملتے ہیں ان کی عمر کچھ بھی ہے اس میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے قید نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ ہو رہا ہے سماج کو دنیا کو قوم کو لوگوں کو علاقے کو قصبے کو یا شاید فیملی لیول پہ یا اس کی اپنی فیملی میں یا اس سے جڑے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فروٹ مل رہا ہے فائدہ مل رہا ہے چھاؤں کی شکل میں پھل کی شکل میں فائدہ مل رہا ہے تو میں نے ایک تحقیق شروع کی ریسرٹ شروع کی تو ایک عجیب بات پتہ لگی کہ وہ تمام لوگ جو فیض دینے والے ہیں جن کے ذریعے فیض پرانسفر ہوتا ہے فیض بانٹنے والے لوگ ہیں میں حیران ہوا کہ ان کی زندگی میں ماضی میں کہیں نہ کہیں کوئی انسپاریشن تھی وہ انسپاریشن استاد کی ہو سکتی ہے وہ انسپاریشن والد کی ہو سکتی ہے میں پچھوں ایک یونیورسٹری پنجاب کے ایک ڈپارٹمنٹ میں لیکچر دیا تو جو پروفیسر صاحب ڈاکٹر سے پی ایچڈی انہوں نے کی انہوں نے لیکچر اورنج کیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بڑی شاندر بات چاہے کہ دوران کہی کہ میرا جو مرشد ہے میرا والدی ہے میں نے کہا بڑی بات ہے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کیسے وہ کہتے ہیں جی میں فاروق آباد سے بلانگ کرتا ہوں تو میرے والد صاحب ایک بلا کے استاد تو میں نے ان کو جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے میں وہ مجھے رول موڈل لکھیں عملی طور پر ایک بات یاد رکھے کہ انسان اپنے قریب کوئی نہ کوئی چیز ڈونڈتا ہے جس سے وہ منتاثر ہو چیج آیا کہ سب سے عملی نمونہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرامی ہیں لیکن آپ ان کے فیض یافتگان کو ڈونڈتے ہیں لائک کو ماف کرتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ رسول پاک کی سنت تھی ماف کرنا کوئی سخی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات میں سب سے بڑا سخی انسان میرا رسول تھا کہ کیا صفاوت تھی آپ کی مافی کیا مافی تھی آپ کیا تدبر کیا تدبر آپ کی اپروچ کیا اپروچ تھی تو آپ اپنے ارد گرد میں کسی نہ کسی سے متاثر ہوتے تو میں پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب سے جب بات کر رہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے متاثر ہوں اور ان کو زندگی میں ان جیسا فوکس میں نے نہیں دیکھا میں نے کہا جی مثال دیجئے انہوں نے کہا جب وہ چل رہے ہوتے تھے تو ان کے ادھر اپنے مائنڈ میں ایک سٹرپ بنی ہوتی تھی جس پہ انہوں نے چلنا ہوتا تھا کہتے ہیں اتنی گارنٹی تھی کہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں ان کو نہیں دیکھتا تھا یعنی میرے پاس سے گزر کے چلے گئے ہیں ان کی آنکھ ادھر سے ادھر نہیں جاتی تھی جسے عام طور پر کہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھتے دیکھتے ہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں اتنے فوکس انسان تھے کہ جدھر جا رہے ہوتے تھے ان کی اپروچ سوچ سوچ کا دھارہ آنکھوں کا ویژن اسی طرف ہوتا تھا تو وہ ہم یاد کرنے لگ پڑے تو میں نے دیکھا کہ خالصہ بڑے ڈیووشن والے انسان ہے بڑے ڈیلیور کرنے والے بڑے منتی انسان جب ٹٹولا تو پیچھے انسپاریشن ملی کسی انسان کی اور وہ اس سے متاثر ہوئے تھے وہ والد ہو سکتا ہے وہ کوئی کوئی میں سمجھتا ہوں عالم ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا ہے این ممکن ہے والدہ ہو ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی دوست ہو ایسا ممکن ہے کوئی سینئر ہو ایسا ممکن ہے پرچون والا ہو ہمارے بابا جی شواقی احمد صاحب تو ایک برف والے سے موچی سے بھی لیسن لیتے اسے بابا کہتے تھے وہ فرماتے تھے کہ اگر میری پوتی جو انسی ہے ڈاکیے کو گرمی میں پانی پھلاتی ہے تو بابا ہے کسی نے پوچھا بابا کیا ہے کہتے تھے جو آسانی بانٹتا ہے وہ بابا ہے وہ خیال کی آسانی ہو وہ سوچ کی آسانی ہو وہ لنگر کی آسانی ہو وہ علم کی آسانی ہو وہ کوئی آسانی ہو اگر کسی بھی شکل کی آسانی ہے تو وہ بابا ہے میں آج کا جو ٹاپک ہے اسی اپروچ پہ اس کے میں نے نام کر دیا بن مرشد دوسری طرح کے لوگ جن کو میں بن مرشد کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے کہ میں نے دیکھا یار یہ کہتے ہیں جی وجتے ٹھڑے کھاتے مارتے روندتے ہوئے زندگی میں جا رہے ہیں ٹیمینالجیز ہر بڑے ڈینجرس سی میں نے سارے لفظ بولیں رلتے مارتے روندتے ہوئے خجل کرتے ہوئے خجل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں بے فیض قسم کے تو میں نے ٹٹولا ڈونڈا خوریدہ پیچھے جا کے دیکھا تو پتہ لگا کہ ان کی زندگی میں کوئی انسپاریشن کوئی نہیں کوئی ایسی کھونٹی نہیں ہے جس پہ یہ اپنی کوالیٹی کو ٹانگتے ہیں جہاں سے کوالیٹی کو لیتے اب دنیا میں اس طرح کہہ لیں تو دو طرح کے لوگ ہوگے ایک وہ لوگ جن کی زندگی میں انسپاریشن کوئی مصبت انسپاریشن یاد رکھئے گا بعض اوقات انسپاریشن ہوتی ہے منفی ہوتی ہے کیونکہ انسان کا ذہن یہ بڑے امپورٹن جملہ ہے ہم بڑی ایک طویل زندگی تک یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ صحیح کیا غلط کیا اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک طویل زندگی کے بعد جا کے جب پتہ لگتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا تب بہت سا گزر چکا ہوتا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلحیہ جونسی اس کو بھی زنگ لگ چکا ہوتا تو یہ بڑی زندگی میں گود لگ ہوتی ہے آپ کی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مناسب عمر میں مناسب وقت میں اچھی انسپاریشنز آگئی ہیں آپ کی زندگی میں اچھی ویلیوز ایڈ ہو گئی ہیں آپ کے لیے اس متاثر ہونے اور اس محبت نے آپ نے خوبی کو لے لیا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے یاد رکھئے گا انسان جس سے متاثر ہوتا ہے یا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات ماننا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس لیے سکولوں میں اداروں میں اکیڈمیز میں ہمارے پاس آکے والدین کہتے ہیں کہ سر آپ کہیں میڈم آپ کہیں یہ آپ کی بات مانے گا وجہ کیا ہے میڈم آپ کو آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے تیچر آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے سر آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو یاد رکھئے گا جب انسان کانشیس لی دو ورڈز ہیں یا انکانشیس لی اپنا رول موڈل تیہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی جست لگانا بڑا آسان ہو جاتا ہے ہدایت بڑا لمبا پہنے بڑے بڑے اس کے لیے تست کاٹنے پڑتے ہیں بڑے بڑے تپشہ بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں لیکن یقین کیجئے اس کا اگر شارٹ کٹ مجھے ملا تو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کسی فیض یافتہ سے آپ انسپائر ہوگئے ہیں خوش قسمتی سے بٹن دبا کے نہیں ہوئے کانشیس لی بھی شاید نہیں ہوئے بڑا سرکھ پا کے میں قدرت خدا کی ایسے کہ ایک بندہ زندگی میں آیا آپ نے کہا یار کیا پتا ہے اپروچ ہوتو ایسی ہو ریزلٹس ہوتو ایسی ہو کام کی کلارٹی ہوتو ایسی ہو ویجن ہوتو ایسا ہو اگر زندگی میں ایسی چیز آئی تو سمجھئے کہ آپ کچھ نصیب ہیں آپ کی زندگی میں انسپاریشن آگئی ہے انسپائر انسان ہوتے ہیں دنیا میں پتھر نہیں ہوتے مجھے کی بات بتاؤں جانور نہیں ہوتے باقی مخلوقات نہیں ہوتی یہ خدا نے صرف شرف بخشا انسان کو کہ انسان متاثر ہوتا ہے انسان اپنے سے بہتر انسان کی طرف دیکھتا ہے یاد رکھئے گا جب آپ کسی بہتر کو دیکھیں اور بہتر کی تعریف کریں آپ بڑے کمال کے انسان ہیں آپ میں شناخت کی صلاحیت ہے بہتر کی جملہ میں نے کیا بولا ہے کیا کمال انسان ہے کہ آپ نے عظمت کو شناخت کر لیا کتنے بڑے ایک زمین رہا کتنے بڑے جونسن آپ انسان ہیں کہ آپ میں خدا نے ایک صلاحیت دیا کہ آپ کسی بڑے انسان یاد اس شخص کے بارے میں سوچئے جس کے پاس میرے رسول کو لے کے جاری ہیں حضر ختیجہ پہلی وحیبے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول ہیں یہ بہت بڑا انسان ہے یہ وہی اس کے پاس ہے جو عیسیٰ کے پاس بھی آیا ہے جبرائیل اس کی حفاظت کرو یاد وہ اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ جب آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے چچا ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سنبھال لیں ان کو چھپا لیں یہ اس کائنات میں جو رسولوں کی لڑی چلی آ رہی ہے اس کے آخری رسول ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے اس شخص کو آج سلام نہ کریں ہم کہ وہ کیا عظیم انسان ہوگا جو میرے رسول کی عظمت سے شناسہ تب ہو رہا ہے جب میرا رسول چھوٹی عمر میں کتنا بڑا انسان ہے ذرا اس کا ویجن سوچیں کہ اس کو یہ پتا ہے یہ جو بچہ ہے یہ بچہ نہیں یہ نبیوں کا سردار ہے یہ خدا کی اس محبت اس کے ساتھ ہے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں خدا نے کہنا ہے کیا ہے میرے محبوب میں نے کائنات نہیں بنانی تھی اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو اب اب ذرا دیکھیں کہ جو شخص عظمت سے شناسہ ہے عظمت کو ڈھونڈ لیتا ہے میرے حساب سے بہت بڑا انسان ہے اور ایک اور وہی علمیہ کہ کسی کو اگر بڑی بات یا اچھی بات پتہ ہی نہ لگ سکے اس سے بڑی کم بختی بھی کوئی نہیں ہے کہ جی بندہ ڈھونڈنے نکلا تو دن دیارے سورج کی روشنی میں بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بندے تھے برے کی تلاش اچھی نہیں ہو سکتی برے کو برا ہی ملتا یہ بڑے علمیہ ہے ہم برا بن کے اکثر میں اچھا بندہ نہیں ملتے ہیں برا بن کے نکھلے ہیں برا مل جاتا ہے اچھا نہیں ملتا اگر اچھا ملے ہمیں کلک نہیں کرتا یہاں رکھنے لگوں میں کلک کرنا یاد رکھیں جسے ہم متاثر ہوتے ہیں جو رول موڈل ہوتا ہے وہ کلک کر جاتا ہے اس کے لئے کوئی تگو دو نہیں کرنی پڑتی آپ بڑے کوئی اس کے لئے امتحانات یا دس سوالوں کے جواب نہیں رونتے میرے استاد کے پاس ایک شخص آ گیا تو کسی نے جس نے بھیجا تھا اس نے کہا کہ اگر صحیح ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ پچاس سوالوں کے جواب دیتے تو اس نے جیب میں وہ پورا پچاس سوالوں کی لسٹ ڈالی میرے استاد کے بس پہنچ گیا میں فلمیں بیٹھ گیا تو ابھی بیٹھا تو ایک سوال کا جواب آ چکا تھا ابھی سوال جیب میں مو میں نہیں ہے دوسرے کا تیسرے کا پچاس کے جواب آ چکے میرے استاد نے کہا صفحہ نکال کے دیکھنے کوئی رہے تو نہیں کہی بات تو اس دن اسے پتہ لگا کہ پچاس سوالوں سے ملی نہیں ہے اس خیال کو جو میں نے لپیٹ کے لفافے میں یاد داست میں بھی نہیں جیب میں رکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لے وہ چھوٹا انسان تو نہیں ہوگا سو یاد رکھئے گا جو کلک کر جائے جو کلک کر جائے کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 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 اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنا چاہیں یاد رکھئے گا کلک کرنا یا انسپیریشن شخصیت کی تبدیلی میں سب سے معاون چیز ہے اگر آپ کی زندگی میں آپ انسپیر ہوگئے نا کسی سے آپ میں بڑی جلدی چینج آئے گی آپ کو دنیا میں کچھ لوگ ملیں گے چھوٹی عمر میں بڑے کام کر کے دکھانے لگ پڑے آپ ان کے پیچھے دیکھیں کوئی رول موڈل ہوگا کوئی انسپیریشن ہوئی کوئی بڑا انسان ہوگا کسی بڑے انسان کا ہاتھ ہوگا کسی بڑے انسان کی دعا ہو سکتی ہے یہ جب بھی آپ کی زندگی میں ایڈ ہوتی ہے آپ کی شخصیت با مطابق بڑے انسان انہیں لگ پڑتی ہے یہ میں شفٹ ہو چکا ہوں اس ٹاپک سے کرتے کرتے سمرات کس کے بن مرشد نہیں جو مرشد والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اب ہمارے ہاں نا کچھ ٹپیکل ٹرمینالوجیز بنی نہیں ہیں بیعت پھر ایک کی ہو گئی پھر نہیں میں آپ کو اس سے ازاد بات کر رہا ہوں خدا کے لیے سب سے بڑی ازادی یہ ہے ہمارا استاد کہتا تھا بیعت جو انسی ہے وہ دل کی بیعت ہوتی ہاتھ کی بیعت کوئی بیعت نہیں دل کی بیعت کیا ہے یار کوئی اندر سے بک گیا ہے آپ کو کچھ کر لیکن جائے نہیں سکتا اور ہاتھ سے بیعت کی ہے ممکن ہے ہاتھ سے کی ہے دل سے ہوئی نہیں ہے اگر آپ کا دل کسی سے کلک کر گیا یار ہے کچھ تو یاد رکھئے گا پھر اس کا بتایا ہوا جملہ آپ کی زندگی بدل دے گا اس لئے ممکن ہے بڑا بڑا علم والا ملے لیکن کلک نہ کرے آپ کو اور کوئی عام سا بابا ملے آپ کے یار کیا بات اگلی بار آپ جائیں گوڑے آل لگائیں گے یار کمال انسان ہے آپ کی وہ بات تو جونس ہے میں چار دن سوچتا رہا ہوں ایسی بات تو میں نے سنی نہیں ہے تو اس لئے یاد رکھئے گا کہ یہ دار حقیقت انسپاریشن یہ وہ بیج ہے جو اندر لگتا گئی یہ خیال کی تبدیلی کا نام یہ اندر کی دنیا کی تبدیلی کا نام جب بھی اندر کی دنیا کی تبدیلی آتی ہے خیال کی تبدیلی آتی ہے تو یاد رکھئے گا انسان کے حال کی تبدیلی خود با خود ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں الٹ ہے رواج ہاتھ رکھا بیعت ہوئی حلیہ بدل لیا میری بات سمجھ گئے ڈیٹو حلیہ کر لیا پیرسا والا اچھا خیال پیرسا والا ہوا ہی نہیں اب اس کا رزلٹ کیا ہے اگر دیکھیں تو اس کریڈیبلیٹی خراب کر دی اس خولیہ کی بھی معذرت کے ساتھ کیسے کہ یار ہمیشہ اچھے لبادے میں اچھا انسان ہوتا ہے لبادہ اچھا ہو گیا بندہ اچھا نہیں ہوا میں جس چیز کی پرچار کر رہا ہوں یہ ہے کہ بندہ اندر سے اچھا ہو بالکل اس طرح یہ جس طرح شیخ سعادی کو بادشاہ نے دعوت دے دی کہ آپ میرے آئیے دربار میں لنگر ہے کھانا ہے ایک عام سادھا انسان کا لباس جیسا ہوتا ہے تو دربان تھا اس نے داخل نہیں ہونے دیا پیردار واپس چلے گئے بڑا مہنگا لباس پہن کے آئے مہنگا لباس پہن کے وہاں آکے بیٹھے اس نے انٹر ہونے دیا بھول گیا اس نے لباس دیکھا داخل ہونے دیا اس نے کہا بڑا امیر انسان ہے جب داخل ہو گئے تو وہاں بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ کھانا شروع ہوا تو شوربے کی جو پیالہ تھا شوربے کے پلیٹ میں انہوں نے اپنا جو انسا کف تھا وہ کھول کے ڈبو دیا بادشاہ نے کہا جی یہ عداب محفل کے خلاف ہر قطب کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے آپ اپنے کپڑے ڈبو رہے ہیں اس نے کہا یہ جو محفل ہے یہ صرف اس میں کپڑے دیکھ کے انٹری ملتی ہے اس میں بندہ دیکھ کے انٹری نہیں ملتی تو یاد رکھئے گا خدا کی بارگاہ میں مقدس اور محترم اور مقدرم وہ ہے جو دل کا بڑا انسان ہے جو دل سے صاف انسان ہے انسپاریشن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے انسان کو تبدیل کرتی ہے یہ چپ کر کے انسان کی زندگی میں ایک بندہ ہوتا ہے ہمیں بعض دو باتیں بڑی امپورٹن مکس کرنے لگوں دھیان سے بعض بات ہمیں بھی نہیں بتا ہوتا ہمیں بندے کی ضرورت ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں ہم جنہاں گئے راستے میں ایک دوست نے کہا یار میں اپنے ٹیچر کو ملنے جا رہا ہوں آ تجھے میں ملواتا ہوں وہ کہتا ہے منو جان دے میں تے پیچھنا کوئی ویسے پچے ہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں یار دس منٹ لگیں گے یار ایک تھرٹی منٹس کی سٹنگ کے لیے آجا چائے بھی ملے گی بسکٹ بھی مل جائیں گے بات ہے میرا اگر تجھے پسان نہ ہی تو واپسی پہ کوکا کولا میں پلا دوں اب وہ جناب گیا وہ فاس گیا اب اس کو نہیں پتا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں آج کی سٹنگ میں بات ضرور کہنا چاہوں گا چند دن پہلے میرے ایک پرانے دوست پرانے دوستوں میں جساں کاشان صاحب ہے جساں آسن میرا بڑا پرانا دوست ہے آسن کا میرے پر ایک احسان ہے لا شعوری احسان بڑی امپورٹن چیز شعوری احسان ہوتا ہے اس کو پتا تھا اور اس نے کیا لا شعوری احسان اس سے کروایا گیا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یار وہ کیا کرنے جا رہا ہے وہ احسان کیا ہے وہ شخص نے پہلی بار واسپ کی کتاب مجھے دی وہ پیشنی اسٹریلی ہے دا سال سے شیفٹ ہو گیا وہ آیا مجھے کال آئی تو میں تھوڑا سا پرانے دوستوں کے حوالے سے نلائک انسان ہوں تھوڑا سا ملنے میں کتائییں کر جاتا ہوں تو مجھے پتا لگا میں فوراں محسن کو گھرونوں کو کہا کہ چاہے سمانے پتا بھی نہیں ہے وہ کہتا قاسم صاحب مجھے میں اس کا کریڈٹ ہی نہیں لینا چاہتا میں کہتا تو تجھے اندازہ ہی نہیں ہے یار تک تُنے میری زندگی میں ایک ایسا بندہ آئیڈ کر دیا جس نے میرا زاویہ نگاں بدل دیا ٹھیک ہے کہ نہیں تُنے آکے بدل دیا پوری ایک جہان کو بدل دیا ایک بندہ نگاہ میں ایسا آیا پوری کائنات ہی بدلی بدلیں لگ پڑی پہلے پوری کائنات ہوتی ہے ایک پوری کائنات تھی کوئی سیلیکشن نہیں تھی کوئی چوائز نہیں تھی پھر ایک بندہ آیا دل دے دیا دل دیا اب پوری کائنات اگر وہ خوش ہے تو کائنات خوش ہے اگر وہ گمگین ہے تو کائنات گمگین آپ کو وجہ ہی نہیں پتا سبب بھی نہیں پتا تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسا بندہ گفٹ کر دیتا شعوری سیلیکشن بھی نہیں ہوتی آپ ایسے رستے سے گزر جاتے ہیں آپ کو ایسا سرکل مل جاتے ہیں آپ کو ایسا گروپ مل جاتے ہیں آپ کو ایسی جگہیں مل جاتے ہیں آپ کو ایسی محفلیں محسر آ جاتی ہیں آپ کو بعض اوقات کوئی گائیڈ کر دیتا ہے آپ کو بعض اوقات کسی کی کان میں بات پڑی ہوتی ہے کسی کے لیے آپ کے لیے ہوتی ہوتی ہے آپ پکڑ کے چل پڑتے ہیں اور اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں بعض اوقات یہ شعوری سیلیکشن بھی ہوتی ہے شہوری سیلیکشن کیسے ہوتی ہے کہ بندے کو پتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے پھر بندہ کہتا ہے یار کیوں نہ میں ملی پکڑ لوں یاد رکھیے میرا ایک جملہ بڑا امپورٹن محبت کے بغیر کسی کی امگلی نہ پکڑیے رسمن بیعت نہ کرنا کہتے ہیں رسمن کیا ہے کیونکہ سارے ہوتے ہیں تو میں بھی ہو جاتا ہوں پھر تم ٹیسٹ کرو گے پھر تم عقل کی پوٹڑی کو یوز کرو گے میرا استاد کہتا ہے جس سے عقل لینے اس پر عقل نہیں لگا نہیں کیا پتا ہے تم تھوڑی سی عقل لگا رہے ہیں اس کے پر بہت زیادہ ہے اس نے کئیوں کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس نے کئیوں کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ایک دفعہ جونس ہے وہ درویش بیٹھے ہوئے تو کسی نے کہا جی وہ میں فلانی جگہ آ گیا تھا وہ درویش تھے بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کی تو اس نے کہا جی ہاں 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 پرانا بچہ جی اپنا فرمانے لگے کہتا ہے یار بڑا بہت بڑا انسان ہے تو اس نے کہا جی اچھا بڑا انسان ہے کس طرح بڑا انسان ہے کہتا ہے اس کو اس کے پاس ایک صلاحیت ہے کہ اس کے سامنے بندہ آئے تو اس کو خوشبو کی شکل میں سکین کر لیتا ہے اس کو یعنی بندہ آتا ہے جو بندے کے اندر ہے اس کی مطابق خوشبو آجاتی ہے یا بدبو آجاتی ہے تو وہ بندہ بڑا آنکہ تھا کہتا ہے یہ ہم نے بیس سال پہلے اس کو دے دی تھی اور استیفہ دے دی تھی اس طرح کی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے بتانے کا مقصد یہ ہے جس پر تم اکل لگانے لگے ہو نا اس نے بیس سال پہلے وہ دے دی تھی کسی کو کہ راکھ پوتر ہے میرے کام دی چیز نہیں کی اے چھوٹے چھوٹے شوپ دے کے نہیں اے چھوٹے چھوٹے چیز نہیں ہے کی نہیں تو زندگی میں یاد رکھے گا انسپیریشن جونسی ہے یہ نصیب کی بات بھی ہے بعض اوقات ماں کی دعا ہوتی ہے استاد اچھا مل جاتا ہے باپ کا کوئی نیک عمل ہوتا ہے استاد اچھا مل جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بڑوں کی دعا ہوتی ہے وہ روکے کرتے ہیں یار جو اللہ جو ہم ہیں نسلوں کو ہی تصویرات میربانی فرمائے تو اس ان دعاوں کو آنے والے زمانوں میں بھی سنتا ہے ہم ادھر مانگیں گے ادھر ملے گی ٹھیک ہے جیسے استاد کہتا ہے کہ ہم کسی کے دعا کی تاثیر ہیں اور ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی تو بعض اوقات کسی کی خلوص بری دعا خلوص بری آنسو ٹپکنیں جو ان سے نا وہ کسی اور نصر میں جاتے ہیں یار وہ سارے ات پیدا ہوتے جا رہے تھے ایک اس میں سے اقاب آگئے ہے کہ نہیں ہے جی ہے کہ نہیں ہے جی وہ سارے ات آ رہے تھے پنجابی میں ات کہتے ہیں تھوڑا سی ڈفر کو اس میں سے کی ہیرہ آگیا پتہ لگا جناب کے جہاں ڈھیڑ لگے پڑے تھے عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے لڑائی جھگڑے مار کٹائی یہ چھوٹی سی مرگی چوری انہیں پہ جناب دس قتل ہو گئے اور مرگا بھاگ جانے پہ جونسا جناب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا اور زمین کے ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کتنے ایک انتقال رکھا ہے اور کتنے انتقال ہو گئے اس چکر میں تو پتہ لگا کہ اللہ نے ایک بندہ اس میں سے ہیرہ پیدا کرتا اور ہیرہ کس کو پیدا کیا اس کو استعاد اچھا دیتا سنے آئے میں نے کہیں سے ایسا کہ لاہور میں جو جس کو عرف عام میں پاغل خانہ کہتے ہیں لفظ تو مناسب نہیں ہیں معافی مانگ کہ ہم یہ لفظ بور رہے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے اور ڈاکٹر تھے ان کا کوئی بطیجہ بنجا چھوٹا سا تھا وہ ان کے ساتھ جایا کرتا تھا کبھی کبھی وہ ساتھ ہوتا ہے نا بچے کو جی آہ یار میں کام کرنا ہے تو دفتر بھی کام ہے ادھر ادھر دیکھنا ادھر یہ تھا کہ پاغل تھا بڑا پاغل اچھا وہ اصل میں پاغل نہیں تھے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے لوگ جائداتوں کے لیے بڑوں کو بھی پاغل کر دیتے ہیں یار ان پاغل خانہ جمع کر آجو ہے کہ نہیں پاغل خانہ جمع کر آجو وہ کوئی درویش تھا اب عجیب بات ہی ہونی کہ اس نے اپنی سلاخوں میں سے اس پاغل خانہ میں سے اس بچے کو بھور سے دیکھتے رہنا بھور مشاہدہ کرتے رہنا اب یہ بات جو انسینا بچے کو بھی ایک دن فیل ہوئی کہ یہ جو بڑے سنکل ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں یہ مجھے بڑے عدب سے بڑے احترام سے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہو گیا بچہ جو بات اس کے موہ سے نکلنی پوری ہو جائیں وہ جب اس نے تحقی کسی اور درویش نے اس کو بتایا کہ بھائی وہ فقیری اس کی تھی مل تجھ کو گئی ہے وہ جو باغل خانے میں بابا ہوتا تھا اس وہ دیکھتا نہیں تھا وہ دعا دے رہا ہوتا تھا تو یاد رکھئے گا کہ فیض جونسانہ وہ ایک سے دوسرے میں چلا جاتا ہے دعا کی شکل میں پیار کی شکل محبت کی شکل میں تو خوش نصیب وہ ہے جس کی لکڑییں سوکی ہیں وہ پہلے ہی بڑا پیاسا ہوا پڑا ادھر جملہ علیہ نہیں ادھر فیض ملا نہیں ادھر تمناہ کی نہیں ادھر بندہ ملا نہیں اور گیلی لکڑی والے بھی سبال ہیں زندگی میں انسپاریشن پیدا کرو خوش نصیبی ہی ہوتی ہے میں ایک بال کا بڑا عاشق ہوں میں ریلی بتاؤں تو یقین کیجئے کہ میں جناہ کا بھی بہت بڑا عاشق ہوں یہ میری وہ انسپاریشنز ہیں جو مجھے رولاتی ہیں اپنی زندگی میں بڑی انسپاریشنز لے کرنا ہے اچھا ایک علمیا یہ بھی ہوتا ہے جن کا اب شعوری کوشش کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جن کا ایک سپوئیر نہیں ہوتا ہوں ان کی انسپاریشنز بھی خم ہوتی ہیں اپنے ایک سپوئیر بڑا ہوتا ہے ملے کے چاچے فیکے سے آگے جوا ہو ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں دنیا میں اکیہ خوبصورت کسی نے پرسو جو فیس بک پر جڑھایا ہوا تھا کہ دنیا میں شادی کے موقع پر خوشییں منائی جاتی ہیں ہمارے ہاں پھوپییں منائی جاتی ہیں تو وہ اپنے اپنے چھوٹے سے سرکل سے ذرا باہر نکلو ذرا ڈھونڈو یار دنیا کیا کمال دنیا ہے درویش پرانے سارے کے سارے علی بن عثمان علجویر اور خواجہ مونیدن چشتیج میری سفر میں درویش بن گئے کیا بات ہے کیوں وجہ کیا ہے ایک سپوئیر بڑھ گیا جس انسان کی زندگی میں ایک سپوئیر بڑھ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مواقع زیادہ دے دیتا ہے لوگوں سے ملنے کے رنگ رنگ کے لوگوں پتہ کوئی نہیں بھائی ایک اور بھی طریقہ ہے شعوری کوشش کا یہ میں نے کسی کو دیکھا ہے بڑے نیک انسان کو دیکھا ہے وہ جہاں پتہ لگتا ہے پہنچ جاتے ہیں پہلے میں بڑا ایریڈیٹ ہوا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کیا ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں انہوں نے کہا یار شاہ صاحب مجھے کیا پتہ کس کے نصیب میں جونس ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے فیض مجھے ملنا مجھے شاہد پتہ تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں ہے یار میں کس کی نگاہ میں آؤں اس کو رہ ماجے میرے لی دعا کر دے یا فیض اس کے پاس ہو تو اس لیے جو انسپاریشن ہے اس کو قائم رکھیں شعوری کوشش سے قائم رکھیں تھوڑا سا ڈونڈیں تھوڑی سی کوشش کریں جہاں آپ کو اپنے ایرد ایرد آپ کہیں سیرہ پکڑنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ انسپاریشن سے آگے بھی انسپاریشن ہے یہ واحد ایک رستہ ہے جس میں ایک سے بڑھ کے ایک ملتا ہے پھر بندہ ایک سٹینڈرڈائز فارم میں چلا جاتا ہے بندہ کہتا ہے یار کوئی بندے متاثر بھی ہونا کوئی چھوٹی موٹی چیز سے ہونے کا کیا ہے یار یہ بھی کوئی متاثر ہونے والی چیز ہے یار کیسے کیسے کمال لوگ آجزی میں گزر گئے ہیں کس کس ٹینڈرڈ کے لوگ آجزی میں گزر گئے ہیں کس کس لیول کے لوگ جونسے ہیں وہ آجزی کے ساتھ انہیں زندگی گزار لی تو میری کیا مجال کہ میں جونسے وہ عام سا انسان ہو کے کوئی دعویٰ کر سکوں تو یہ والا چپٹر زندگی میں کھولیے جی بن مرشد کوئی لائف نہیں ہے بن مرشد آپ سمجھ آگئی یہ کوئی قانون تو نہیں ہے یہ عرضی ہے میری گزارش ہے مرشد سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ انسان جس کی بات پہ آپ عقل کو سائٹ پہ رکھیں انسپائریشن سے عمل کرتے آپ پکڑ لیں آپ کہیں یار یہ بات جونسی میرے لیے یار یہ کمال ہے یہ بات ایک اور بات بتاؤں یہ بڑی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کبھی نہ دیکھیں کس نے کہا ہے ہمیشہ دیکھیں کیا کہا ہے اچھا یہ کچھ جگہ پہ بات یہ لگتی ہے کئی جگہ پہ نہیں لگتی کئی جگہ پہ اُلٹ ہے دیکھیں کہا کس نے بات سمجھے کی نہیں ہے پہلے دیکھیں کہا کس نے ہے پھر عمل کریں تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں وہ بڑا انسان چھوٹی سی بات بھی بڑی بات ہوتی ہے اور کئی میں نے عام سے بندے دیکھیں بڑی بڑی باتیں کہا رہے ہوتے ہیں تفسریں نہیں کہا رہے ہوتے اخباریں پڑھ کے ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے بڑی بڑے میں کہتا ہوں ایسے ایسے تجزیہ نگار گلیوں میں مل جائیں گے پاکستان کی پرشان ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ ہمیں صرف تجزیہ کرنے سکھائے گیا ہیں قومی سطح پر میڈیا کے ذریعے تو اب پتہ لگے گا اتنے تجزیہ کرنے والا کسی نہ قابل ہو کسے کامدہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اتنا ویلہ گار جاتا ہے بیگم جونسیوں کہتی خدا دانا ہے تیرے تفسرے سیڑ تھے تو اج فیر گو بی دے علونی لے کے آئے وہ جناب پتہ لگے گا کہ بڑا بڑا دانش جاڑنے والا پارے گئے ٹھیک ہے جی بڑی بات ہی ہوتی ہے یاد رکھئے گا کہ جونس ہے نا وہ عظمت کوئی نہ کوئی ہو کہیں نہ نہیں چھپی ہو اور اپنے یہ جونس ہے نا یہ جو ہم نے پیرامیٹرز بنائے کیونکہ ہمیں بچپن سے کہانیے سننے کی عادت تھی ہمیں جن بلاؤں کی کہانیے ہیں مفوق الاقل واقعات ہمیں سنائیں گے ان سے ازاد ہوں خدا کے لیے ہمیں جب اچھا بندہ ملتا ہے نا ہم کہتے ہیں ہوا میں اڑ کے دکھا یاد وہ اڑا ہی نہیں کبھی وہ پرندے کو دیکھ لو وہ اڑتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں پانی میں چل کے دکھا کیونکہ ہم نے کتابوں میں ایسے پڑھا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ کم از کم یہ ٹیسٹ ہو وہ پاس کرے وہ بچھارہ نہیں کر سکتا آپ اس پہ دیکھیں وہ نفیس کتنا ہے نفیس انسان ہے ناتا توتا میشہ تیار اندر سو غم چہرے پہ مسکرہ کیا کمال انسان انسپائر ہونے والا بندہ ہے کبھی اپنا اس نے دکھ اپنے تمہارے آگے نہیں رکھا ہمیشہ تمہارا دکھ سنتا ہے ہے کہ نہیں ہے اب ایک اس میں سوال ہے کیونکہ آج سوال جواب تو ہم نے اس سے برخواست کی ہے اور خود ہی سوال اٹھا کے خود ہی جواب دے یہ بھی ایک سیاست ہے ماری تو ایک سوال ہے نشانی کیا ہے آپ کی انسپائرشن ہے نمبر ایک آپ کا برٹن کام فیل ہوئے گا آپ کو فیل ہوگا کہ برٹن میرا نہیں رہا اس کا ہے اور یار وہ جانے میں اس کا کام جانے آپ سو جگہ کی جواب دے کی بجائے آپ کا دل کرے گا یار یہ اگر یہ خوش ہے نا میں خوش ہوں نیکسٹ اس کی بات پہ اکل سائٹ پہ رکھ دو گئے تم کو کہ حکم اے دو میں نے مان لیا نمبر فور آپ کو خیال گزرے گا یا آپ کو خیال گزرے گا کہ یار اگر قیامت کا روز بھی ہونا تو میں اس کے ہاتھ پکڑ کے کھڑ ہو جاؤں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے ہم روز نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اہدِ نصرات المستقیم صرات اللہ زینہ النمتالہم جس پہ تیرا ہی نام ہو کس پہ تیرا ہی نام ہو کوئی تو مثال ہو میری زندگی میں کوئی مثال بھی نہیں ہے اگر ایک بھی مثال نہیں ہے انمتالہم کی تو یار پھر بہت بڑا علمی ہے تو کن پہ تیرا ہی نام ہو وہ جو صحابہ اکرام تھے یہ یار اپنے اردگرد پوری زندگی میں تمہیں کسی پہ گمان نہیں گزرا یہ گمان نہیں گزرا کہ یار اس پہ ہی نام ہو یار یہ ہی نام یافتہ لگتا ہے تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے تو جو بننا چاہ رہے ہو ویسی کوئی تو مثال ہو ہے کہ نہیں ہے جیسا انسان نے بننا ہے ویسی کوئی تو مثال ہونا کہ یار اگر میں میں چاہوں اگر اللہ میری سن لے یار میں چاہوں گا ایسا ہوں کاش میں ایسا انسان ہوں کاش میری پرفارمنس میری ریزلٹس میری عزائم میری اپروچ میرا ویجن ایسا ہونا چاہی تو پھر سمجھنے یہ بھی انسپاریشن اچھا ایک اور بڑی امپورٹن بات جس کے علم کے سامنے اپنا علم مکھی کے سر کے برابر لگے اس میں بھی آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی بات ہے آپ کو لگے گا یار یہ اتنی ڈیمینشنز کیسے ہیں یہ اتنی جہتوں میں سوچ کیسے ہیں یہ اس طرح کا ویجن کیسے ہیں اس طرح کا وزڈم کیسے ہیں اس طرح کی اپروچ کیسے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں گے یار یہ کوئی انسپاریشن والی بات ہے زندگی میں اگر آپ کبھی اللہ تعالی آپ کو سلامتی دے لیکن آخری عیام میں زندگی کے جو ایک بڑی عمر کا حصہ ہوتا ہے آخری زندگی کا بڑاپے والا آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار میرا کل اساسہ میرے انسپاریشنز تھی اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں یہ آنا ہوتا یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہا میں نے بڑے بڑے پیک پرفارمر دیکھیں وہ کہتے ہیں یار اگر یہ بندہ ایڈنا نہ ہوتا میں نہیں آنی ہونا تھا اگر یہ انسپاریشن ایڈنا نہ ہوتی میں نے آنی پہنچنا تھا اگر ایسا نہ نہ ہوتا آپ کبھی کسی کی جا کے زندگی سائنٹسٹ کی بھی پڑے نا انسپاریشنز ہوئے گی اس کی لائے انونٹر کی پڑے انسپاریشن ہوئے گی آپ کسی بڑے آرٹسٹ کو پڑے انسپاریشن ہوئے گی آپ کسی بڑے میوزیشن کو پڑے سنیں انسپاریشن ہوئے گی آپ کسی بڑے رائٹر کو دیکھیں انسپاریشنز ہوئیں گی آپ کسی بڑے صوفی کو ڈون لیں وہ کہاں جونسہ صوفی وقت کے بعد آ رہا ہے آ کے چلہ کاٹ رہا ہے علی بن عثمان علی جویر کے مزار پھر جا کے کہہ رہا ہے گنج بخشے فیضِ عالم مزیرِ خود نورِ خودا کتنے سالوں بعد اچھا اس کے بعد رکھتا نہیں ہے بڑی امپورٹن بات بتاؤں فیض کی بڑی نشانی یہ ہے بندہ ڈیوٹی پہ لگ جاتا ہے چلا جاتا ہے عجمیر کو جا کے مسلمان کر دیتا ہے تو جو بندہ اپنی زندگی میں اس انسپاریشن سے لینے کے بعد آسانیے بانٹنے والا نہیں بنا وہ بھی انسپاریشن اس نے لیلی چھوٹی سی مثال بڑے سے پیر صاحب کا بڑا سا مرید لیکن دل چھوٹا سا مرید نہیں ہے پیر استیف ہے بڑے انسان کی انسپاریشن کی سب سے بڑی نشانی ہے بندہ نفس کو کاٹنے لگ پڑتا ہے کہتا ہے نفس کی کیا مجال ہے حکم ہے تو حکم ہے انسان کو نیکی کر کے خوشی ملنے لگ پڑتی ہے کہتا ہے یار حکم ہے کیا کروں مجھے رہاتی اسی میں مل رہی ہے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے بندہ ایک لمحے کے لیے اپنے تصور میں سوچتا ہے کہ اگر میرا استاد ہو تو میں کروں گا کیا نہیں کروں گا ہاتھ کینچ لتا ہے ساری دنیا کہتی ہے یار تو ہوا کیا کہتا ہے نہیں میں جواب آگے کہیں سے جواب نہیں آیا وہ انسپاریشن سے جواب لینا بڑا آسان ہے کیونکہ اندر ایک ایسا منصف بیٹھ گیا ہے کیریٹ ہو گیا ہے جو فوری طور پر جواب دیتا ہے یہ ہاں ہے یہ نہ ہے تو آج کا ہمارا جو سیشن تھا آج کی جو ہماری سٹنگ تھی اس کا لگے لباب جس کو ہم پہلے شروع کر رہے تھے چکے ہیں اس کا آخری نکتہ جونس ہے جس پہ میں اختتام چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زندگی میں دل کا دروازہ کھلا رکھیں میں نے دیکھا ہے انسپاریشن لوگ کی زندگی میں بڑی کام آتی ہے دیکھا ہے ابزرب کیا ہے ایک نہیں دو طرح کے لوگ ایک جو سخت دل کے لوگ ہیں سخت دل بندہ جونسا نا وہ کسی سے متاثر نہیں ہوں وہ کہتا اکلے کل میں ہوں فہمے کل میں ہوں سب کچھ جونسی میری کمپلیٹ ہے there is no need of improvement جو بندہ کہتا ہے there is no need of improvement وہ سمن گک بھوموں کے ولا قلوبیں ہمباب ساری موریں لگیں دلوں پہ آنکھوں پہ آنکھ ہوگی دیکھ نہیں سکے گی کس کو کام کی چیز کو کان ہوگا سن نہیں سکے گا کس کو کام کی بات کو چلے گا صحیح رستے پہ نہیں چلے گا ہاتھ اٹھے گا غلطی کے لیے اٹھ جائے گا تو سخت دل بندہ جونسا نا میں نے دیکھا ہے دوسرا جو طلبگار ہی نہیں ہے نا تھوڑا سا اس کے لیے بھی مشکل کام اللہ انعام کر دے کر دے لیکن طلب اور تلاش بڑی کمال کی چیز ہے وہ جو ہے نا وہ ایک بڑا معروف آپ نے کشف الماجوب کے پیچھے ایک بڑا لکھا وہ آپ پڑھا ہے کول ہے نظام الدین علیہ کا وہ کہتے ہیں کہ یار جو اس کتاب صد کے دل سے پڑھے گا اس کو مرشد مل جائے گا میں صحیح کہہ رہا مل جائے گا اس کی وجہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے بڑی تقدر کرنی پڑتی ہے وہ بڑی مشکل کتاب ہے یہاں ایک ہے جی ان کے مزار اکدس پہ اگر کوئی حاضری اتنے دن دے گا تو اس کو جونسانہ جی مرشد مل جائے گا حضور آپ وہ چلا کار لیں اتنے دن اس صد کے دل اتنا پیدا ہو چکا ہوگا کہ آپ نے ادھر ہاتھ اٹھایا نہیں اور دعا رب نے سنی لی پرابلم کیا ہے وہ جو بادشاہ کا واقعہ بڑا معروف تاریخ کا واقعہ کہ وہ جاتا ہے مزار اکدس پہ کیا نام لیتے ہیں موندن چشتی اجمیری کے اور دیکھتا باہر ایک اندہ بیٹھا ہے اسے جاتے ہیں سمیں پوچھتا ہے کتنا عرصہ ہوگئے کہتا ہے کوئی سوال ہوگئے میں بیٹھے کیا دعا مانگ رہا ہے ہاںکوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اندہ ہوں سرکار میرے بانی فرمائے آنکھیں آجائے کہتا ہے میں جلاد کو بلاتا ہوں جلاد کو بلاتا ہے کہتا ہے تلوار نکال کے گردن پر رکھ دیس کے اور رکھ دی کہتا ہے جتنی دیر میں وہ واپس آ رہا ہوں تیری آنکھیں نہ آئے ہوئی نا تو تیرا سارا مکلم کر دیں وہ جاتا ہے واپس آتا ہے آنکھیں آ چکی ہیں کیونکہ وہ روتے ہی ایسا خوبصورت ہے اللہ سن لیتا ہے ہمارے پاس وہ تڑپ ہی نہیں ہوتی میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے جب بندے کو بتو یا اللہ میاں اگر اکھان آئیاں تھے تو ہونڈ نہیں رہنی پھر بندہ دواہ میں ہی نہیں مانگنا ہمیں اللہ میاں سن لے سن لیتا ہے تو کبھی نہیں سن دو سنتا ہے ہمارا یقین ڈاؤٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ نمبر ذہین کے نہیں آتے یقین والے کیا آتے ہیں بڑے بڑے ذہین رولتے ہیں میں نے دیکھی ہیں یقین والا ترقی کر جاتا ہے یقین والا کیا ہے جو کسی بندے پر یقین کرتا ہے جو کسی انسان پر یقین کرتا ہے جو رب پر یقین کرتا ہے جو رحمت پر یقین کرتا ہے تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک جس کے پاس جو سخت دل ہے جو پہلے ہی کامل ہو چکا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کامل جو حالت میں بیٹھا ہوئے اور دوسرا جونس ہے وہ بندہ تلق باری نہیں ہے جس کے پاس تڑپ ہی نہیں ہے سچی تڑپ والا بندہ روئے گا وہ کہے گا مالک تو میر بانی فرمائے میری زندگی میں کوئی اچھی ڈیشن کا کوئی اچھا بندہ لے کر ہے کہ نہیں ہے آخری مثال اور بات ختم کہتے ہیں دنیا کا کوئی کیل اس کی ڈینسٹی اور اس کو اتنا ویٹی ہوئے کہ پانی میں نہیں تیار سکتا لیکن کمال دیکھئے کہ لکڑے کے پھٹے میں اگر لگ جائے تو کیل بھی تیارنے لگ پڑتا ہے انسان بڑا مجبور سا ہے انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے دوسروں کا اس کو کئی جگہ تیارنے کے لیے کسی نہ کسی لکڑے کے پھٹے کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے کئی جگہ جونسا آگے جانے کے لیے ایک انگلی پکڑنی پڑتی ہے اللہ آپ کو جونسا وہ ایسے زندگی میں اچھے لوگ آپ کی زندگی میں داخل کرے جو لوگ ایک positive addition بھی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں اپنے پیر سے دنیاوی کام مالیں خدا کے لیے پیر پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے رکھیں ایک درہا سن لیجئے گا پیر اللہ سے تحقیق کے لیے رکھیں پیر وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے اور آخری بات پیر وہ جو آپ کو آپ سے عاشنا کر دے آپ کی زندگی میں آیا آپ خود کو جانتے نہیں تھے آپ کو پتہ لگا کہ یار یہ بندہ نہ آتا تو میں نے خود کو سمجھنا ہی نہیں تھا میری ذات کی سمجھ بو جس بندے نے زندگی میں ایڈ ہو کے ممکن بنا دی تو یہ اب ہم نے کس کام ہم نے اٹھ کام کے لیے رکھیں دعا کرو پیر صاحب لوٹری نکل آئے پرائز بانڈ نکل جائے جے بچ پایا نکل جاتا ہے ہر چیز ہماری اٹھ ہے کی نہیں ہے جی پیر صاحب دعا کرو جڑانا جی وہ کوری دیو کوری دیو بیا ہویا اللہ کرم کرے ہو جاتا ہے ٹھیک لیکن یاد رکھیے یہ بھی ظلم نہیں ہے کہ بندے کی ایکسپرٹی کچھ اور ہو اور کام آپ اسے کچھ اور لے رہے ہو بندہ کہیں دیو میں سونے نہ کام کرنا کہیں دیو تسی بھرنا ڈلی اٹھا چکے ساڑی گئی ڈیچ رہ جا کر کہیں دیو میں سونے کا تیار پر پاری ہوں مجھے سونے کی شناخت ہے آپ سونے کی بجائے مٹی کا کام لے رہے ہیں انٹوں کا کام لے رہے ہیں اللہ والا اس کی سپیشیلٹی اللہ آپ جب اللہ کے علاوہ چلیں گے آپ اللہ چھوڑ اوی والی بات یہ بندہ رو رہو کے دعا مانگ رہا پاس سے فرشتہ گزرا کہتا ہے جی کیا کہتا ہے دعائیں مانگ رہا کیا دعا مانگ رہا کہتا ہے لسٹ یہ پکڑ لے تو سن لسٹ دیکھی فرشتے نے اس نے کہا یہ رکھ لے میں کہہ دوں گا کیا کہہ دوں گا اس نے کہا میں جا کے کہ اللہ کو کنگا تیرا ایک بندہ تیرے علاوہ سب کچھ مانگ رہا تھا تو ہم اللہ کے علاوہ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ چار چیزوں پر کام کیجئے پرسنل ڈویٹمنٹ خدا کا تعلق رسول کی محبت اور اپنی ذات سے عشنائی اگر یہ چار چیزیں کلیر کر لیں گے نا تو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ جو مرشدہ دور نہیں ہے یہ چار چیزوں کی کلیرٹی نہیں ہے نا تو یار پھر بڑا مشکل کام پھر جونس ہے نا اللہ وہ جن دعاوں کے لیے ہم پیروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اللہ انگریزوں کو بغیر پیروں کے بچے دے جائے گا ہم مران ہوں گے یار ان کے سارے کام ہوتے جا رہے ہوں گے ہم نے اصل سٹرنٹ کے لیے اصل کام کے لیے بندہ ہی چوزنے کیا ہم جیسے آئے تھے تقریباً ویسے ہی بیس کے فرق سے نکل گئے دنیا سے ٹھیک ہے کہ کوئی ڈیولٹمنٹ نہیں ہو اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ یار رب کی ذات تو وہ ہے اس فہم پہ نہیں پہنچے کہ اگر یہ پہلا سوال آئے من ربو کا تو ہم یہ اس فہم پہ نہیں پہنچے جواب دے پائیں کہ پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ ربی ہے اللہ کی ذاتی ہے رب ٹھیک ہے اللہ آپ کا عامی و ناصر ہو جی بہت شکریہ بڑی بڑی مربانی آپ کی دی